اسلام علیکم ویلکم ٹو سیلف پلانٹنگ آج جس پلانٹ کے بارے میں بات کروں گی اور میں آپ کو دکھاؤں گی کہ یہ کتنا خوبصورت پلانٹ ہے اور تقریباً جو ہے ہر گھر میں پایا جاتا ہے اس کو گھر میں بھی لگایا جاتا ہے اور باغوں میں بھی لگایا جاتا ہے یہ انار کا درخت ہے انار کا پودا ہے آپ اس کو درخت کی صورت میں بھی دیکھ سکتے ہیں اور پودے کی صورت میں بھی دیکھ سکتے ہیں اس کو کٹنگ سے بھی لگایا جاتا ہے اور اس کو سیڈ سے بھی گروہ کیا جاتا ہے جب اس کو سیڈ سے گروہ کیا جاتا ہے تو اس کی کیر بہت کی جاتی ہے اور اس کے لئے سوائل کا ہونا بھی بہت اچھا ضروری ہے اور اس کے لئے جب اس کو کٹنگ سے گروہ کیا جاتا ہے تو یہ آسانی سے گروہ کرنا شروع ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی اس کی کیر تو بہت ضروری ہے یہ ایک لال رنگ کا بہت خوبصورت انار کا پودا ہے اور اس پر اس طرح سے فروٹنگ سٹارٹ ہے اور یہ کافی ہیلڈی پلانٹ ہے اس ٹائم جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ بہت ہی ہیلڈی پلانٹ ہے اور یہ پہاڑی انار ہے یعنی کندھاری انار بھی کہہ سکتے ہیں یہ پہاڑی لاکے کا انار ہے ابھی اس کے فروٹ بہت چھوٹے ہیں اور یہ اتنا فریش ہے کہ مجھ سے رہا نہیں گیا کہ میں آپ کو یہ بھی شیئر کر دوں اور یہ دیکھیں کافی گھنا اور کافی درخت ہے انار کا انار کا جو پودہ ہے اس کے کافی فوائد ہیں ایک تو آپ کو گھر میں تازہ فروٹ بھی مل جاتا ہے اس کے پتے بھی فائدہ مند ہیں اس کی تہنیوں بھی فائدہ مند ہیں اس کے پتے اس طرح سے فائدہ مند ہیں اور یہ انار کے چھلکیں ہیں یہ بھی بہت فائدہ مند ہیں اور اس سے مختلف دوائیاں وغیرہ تیار کی جاتی ہیں اس کے چھلکوں سے ایک جو ٹپ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں بچوں کی حوالے سے کہ اگر بچوں کے پیٹ میں کیڑے ہو جاتے ہیں تو آپ اس کے جو چھلکے ہیں اس کو اتار کر اور دھوپ میں سکا کر اگر گرائنڈ کر کے اس کا پاودر ایک چمچ بچوں کو کھلاتے ہیں تو بچوں کی پیٹ کے کیڑے ختم ہو جاتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بہت ہی ایزی ٹو کیئر اور ایزی ٹو گروئنگ پلانٹ ہے آپ ایک دفعہ اگر اس کو لگا دیتے ہیں گھر میں اپنے باغ میں کیاری میں یا پھر پورٹ میں بھی یہ پورٹ میں کنٹینر میں کسی بھی جگہ پہ بہت اچھا سروائیو کر جاتا ہے اور بہت اچھے ترکے سے گروہ کرتا رہتا ہے یہ دیکھیں یہ اس کی فریش ٹہنیاں نکل رہی ہیں اس طرح سے اور سفید اس کے کچھ جو انار کا پھل ہے وہ سفید رنگ کا بھی ہوتا ہے یعنی جو اس کے اندر بیج ہوتا ہے فروٹ ہوتا ہے وہ سفید کلر کا بھی ہوتا ہے اور لال بھی ہوتا ہے اس کے مختلف مشروبات بنایا جاتے ہیں جو خون کی کمی کے افراد کے لئے بہت ہی اچھا یہ فروٹ ہے اور آپ دیکھیں کہ اس کی جو ٹہنیاں ہیں یہ ابھی تو سوکی نہیں ہیں لیکن اگر آپ اس کی پانچ سے چھے انچ کی ٹہنی اس طرح سے زمین میں ویلڈرین سوائل میں یعنی بھالو مٹی میں یا پھر گارڈن سوائل میں گروہ کرتے ہیں تو وہ ایزی لی گروہ کرنا سٹارٹ ہو جاتا ہے آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی مجھے ضرور بتائیے گا میں آپ کو اس کی کٹنگ لگانا اور سیڈ لگانا بھی سکھاؤں گی اور زیادہ سے زیادہ میری ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں اور مجھے کمنٹ کریں میرے چینل کو نئے آنے والے لوگ سبسکرائب کریں اللہ حافظ موسیقی